بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامک سٹوڈیو سے خوش عمدیت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی معزز خواتین و حضرات تناول اسلامک سٹوڈیو سے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی حدمت میں ایک بہت اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی کام ہو ایسا جو نہیں ہو رہا ہے مشکل سے مشکل کام ہے ناممکن کے قریب کام ہے آپ کسی کام کے ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں تو یہ دعا کریں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس عمل کی ورکت سے آپ کا بڑا سے بڑا کام بڑا سے بڑا اٹکا ہوا کام حاصل ہو جائے گا اور کیا ہو نہ ہو یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس کسی کو بھی بتایا ہے تو اس کی ہر حاجت پوری ہوئی ہے آپ کی اگر اولاد کا مسئلہ ہے اولاد نہیں ہے یا نرینہ اولاد نہیں ہے تو یہ عمل کریں نرینہ اولاد سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوازیں گے کوئی بیماری ہے گھر میں کوئی مصیبت ہے مشکل ہے کوئی نوکری کا مسئلہ ہے جہداد کا مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہے بڑا سے بڑا مسئلہ ہے یقیناً اس سے حل ہو جائے گا سو فیصد گارنٹی کے ساتھ اس دعا سے حل ہو جائے گا تو یہ عمل کیا ہے یہ آتے ہیں عمل کی طرف تو عمل یہ ہے کہ یہ دعا ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر تو بہتی ہوئی نہر کے اندر تریا کے اندر بہتے ہوئے پاکیزہ پائننگ کے اندر ڈال دیں بس اور ڈالتے ہوئے اپنے دعا کریں اپنے لئے کہ یا اللہ اس کی برکت سے میری یہ حاجت پوری کر دیں تو اب پاکیزہ نہر کے اندر پاک پانی کی نہر کے اندر ڈالنا ہے یہ اور یہ ایک دن ڈالنا ہے انشاءاللہ آپ کا کام اسی وقت اسی دن ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کام ایسا ہے جو نہیں ہو رہا ہے ایک دن میں نہیں ہوا تو آپ نے دوسرے دن بھی یہی عمل کرنا ہے تیسرے دن بھی یہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ گیارہ دن کے اندر آپ کا بڑا سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دعا کیا ہے آئیہ آتے ہیں دعا کی طرف تو دعا آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم بسم اللہ الملک الحق المبین من العبد الظلیل إلى المولى الجلیل ما السنی الظر وانتا رحم الرحیمين بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تکشف عنی ہمی وحزنی و ترفع غمی برحمتک یا ارحم الرحیمین وصل اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد وآلہی اجمعین تو یہ دعا آپ غیر اراب کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اراب کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دعا لکھ کر تو آپ کسی بہتی ہوئی نہر کے اندر ڈال دیں کسی دریاء کے اندر ڈال دیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو تناول اسلامیک سٹوڈیو سے آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کی حتمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ